بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بہت ضروری پیغامات دینا چاہتا ہوں اور بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستان کی عوام سے پندرہ تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہے اور ہم یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں ہماری ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ کہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے ہر قیدی کا یہ حق ہے کہ اس تک وہ کلا کی اور ڈاکٹرز کی رسائی ہو عمران خان صاحب پاکستان کا مستقبل ہیں واحد اس وقت سیاسی سب سے بڑی سیاسی قوت اور سب سے بڑی سیاسی حقیقت کسی کو پسند آئے یا نہ آئے وہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں اور ان تک رسائی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے ذریعے موطل کیا گیا ہے موخت کیا گیا ہے یا ختم کیا گیا ہے ہم کوئی چاند تاڑے طور لانے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے اس وقت حکمرانوں سے ہماری ڈیمانڈ قانون آئین اور قیدیوں کے حقوق کے این مطابق ہے میرے دوستو یہ بھی کہا گیا کہ اس دن سی او کانفرنس ہے اور ہم کوئی انٹی سٹیٹ ہیں کون کہہ رہا ہے یہ کہ ہم انٹی سٹیٹ ہیں کیا پرامن احتجاج کرنا ملک میں ریاست مخالف بیانیاں ہیں کیوں نہیں ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیا جاتا اور کہہ کون رہا ہے ہمیں کہ ہم ریاست مخالف ہیں یا انٹی سٹیٹ ہیں وہ لوگ جنہوں نے الیکشن چرایا دن دہارے الیکشن چرایا جنہوں نے لوگوں کو اغواہ کیا جنہوں نے لوگوں پر تشدد کیا جنہوں نے آئین اور جمہوریت کی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ججز کو حراسہ کیا جنہوں نے پوری ایک سیاسی جماعت کو حراسہ کیا جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر فارم سنتالیس کے لوگوں کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر تو ایسے بلکل نہیں چلے گا ہم بلکل اپنا احتجاج کریں گے اگر عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی نہ دی گئی اور تمام لوگ احتجاج کریں گے کہا جا رہا ہے اس احتجاج کو کون لیٹ کرے گا سب سے زیادہ خطرہ تو مجھے ہے نا کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا لیکن میری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اگر مجھے اپنی جان کا نظرانہ دینا پڑتا ہے تو میں اس مردے کلندر کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے اور اس اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے دوں گا اور ہمارا میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے کیا آپ لوگوں نے سنجرانی جلسے کو موخر کرانے کے لیے اسلام آباد جلسے کو موخر کرانے کے لیے صبح کے آٹھ بجے اڈیالا کی دروازے نہیں کھول دیا تھے عمران خان صاحب تک پیغام رسائی کرنے کے لیے تو اب کیا آپ کو مسئلہ آ رہا ہے کیوں آپ اس معاملے پر اتنے غیر سنجیدہ اور ہٹ دھرمی کا اظہار کر رہے ہیں اس سے ہمارے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی باریک واردات ڈالی جا رہی ہے اس کانفرنس کے سائے میں اور اس کا بہانہ تلاش کر کے تو میں اس احتجاج میں باہر نکلوں گا میں خود اس کو لیڈ کروں گا اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی اور میں اکیلا نہیں ہوں گا میرے ساتھ عوام کا ایک سمندر ہوگا جو پرامن بھی ہوگا لیکن وہ پرعظم ہوگا اور محبے وطن بھی ہوگا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بطور پنجاب تحریک انصاف کے صدر اور جنرل سیکٹری کے یہ عوضہ عمران خان صاحب کی امانت ہے جو میرے پاس ہے پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز تمام عدداران اس دن اسلام آباد پہنچیں اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو جو ٹکٹ ہولڈر جو عددار اس دن وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے اگلے دن نہ عددار رہے گا نہ پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ ہولڈر رہے گا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے وہ اس قوم کا مستقبل ہیں اور اس قوم کو اس وقت اگر کوئی اس مایوسی اور اس دلدل میں سے نکال سکتا ہے جہاں پہ اس کو دھکھیلا گیا ہے ان کاتون کٹ پتلیوں کے ذریعے تو وہ واحد عمران خان صاحب ہیں تو میری دوبارہ درخواست ہے تمام اپنے کارکنوں سے تمام عوام سے کہ وہ تیاری رکھیں اور حکمرانوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے ورنہ ہمارا پورا من احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور آپ کو عمران خان صاحب تک رسائی دینی پڑے گی بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان تحریک انصاف زندہ باد عمران خان زندہ باد اللہ حافظ